بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنے کا استعمال کریں میدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی مسانے کمزور ہوں یا بار بار پشاب آتا ہو تو روزانہ آنگور کھایا کرو چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حض ہو جائے گا شگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیہ بہت مفید چیز ہے اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے میتھی اوبال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں جس قسم کا بخار ہو سبزی لیچی چند دانے ایک کپ پانی میں اوبال کر اس میں ارکے گھلاب ملا کر مریض کو پلا دیں اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم چھے کیلے کھا لیا کرو وزن بڑھنے لگ جائے گا ہڈیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی بعض اوقات بچوں اور بڑھوں کی آنٹھوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں بند گھوبی کے پتے میدے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اس سے میدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے اگر گھر میں سامپ اور چھپلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں پیازکار کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر کان میں کوئی کیڑا چل جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے فوراں باہر نکل آئے گا بلڈ پریشر کو کابو میں رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے اور اتنہانے سے قبل سر پر عملہ اور ریٹھا پیس کر لگا لے ایک ہفتے میں بال کٹنوں تک آ جائیں گے اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو سبز لحسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑو خارش ختم ہو جائے گی چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے سینس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے رزانہ ایک موٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں کھانا زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ اگر خراب ہو جائے تو تھوڑی سی ادرک چبا لیا کرو آلو کھانے سے پیٹ کے مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے یہ بچوں کی نشن و ماں کے لیے انتہائی مفید ہے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے لکوہ اور دمہ کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے روزانہ تین سے چار کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے نیہارمو شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن میں لے کر پیس کر رات سونے سے پہلے ایک چمچ اور نیہارمو ایک چمچ کھایا کرو دماغ سلاحیت بڑھ جائے گی جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمو کا ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ لیمو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو شوربے والے سارن کے ساتھ روٹی کھائے